اسلام علیکم دوستو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے چھوڑی سی چیز آپ کے ساتھ جو ہے وہ اناؤنس کرتا چلو اس تو بہت سارے غیار ملکی جو ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کفیل نے ان کا حروب لگایا ہے نہیں یا نہیں دوستو اگر آپ بھی چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے اقامے پہ آپ کے کفیل نے آپ کا حروب لگایا ہے یا نہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے یہ جو ویڈیو آپ دکریز کے ٹائٹل پہ آپ نے کر دینا ہے کلک آپ آ جائیں گے ڈسکرپشن میں یہاں پہ آپ کو مل جائے گا چ جا کے اپنا اقامہ نمبر انٹر کر کے کیاپچا کوڈ انٹر کر کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے کفیل نے آپ کا حروب لگایا ہے یا نہیں دوستو چلیے آج کی ویڈیو کو جہاں وہ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ان غیار ملکی بھائیوں کے لیے جو کہ جھیل میں جہاں وہ پڑے رہتے ہیں دوستو ایسا ایسے بہت سارے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں سننے کو ملے ہیں کہ غیار ملکی بھائی جہاں وہ جھیل میں اپنی مدد جو ہے وہ پوری کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا کفیل ان کا سپانسر کمپنی ان کو مطلب ان کی ضروری کاروائی جو ہے وہ پوری کرنے کے لئے نہیں آتے تو اس وجہ جیسے غیار ملکیوں کو بہت عرصہ اور جو ہے وہ جیل میں پڑا رہنا پڑتا ہے جیل میں رہنا پڑتا ہے ان کو تو اب دوستو ایک چیز تو کلیر ہے کہ ہم جو ہے اپنا سب کو چھوڑ 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 کے گھر بار اولاد سب چھوڑ چھوڑ کے سعودہ ریبیہ جو ہے وہ کام کے لئے جاتے ہیں اور اب اگر سزا ہم کارڈ بھی لے پھر بھی اگر ہم جیل میں پڑے رہے تو پھر فائدہ ہی کیا اور تمام تر جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ برباد ہو جائے گا لیکن دوستو یہاں پہ ایک بہت بڑا انہانسمنٹ سعودہ ریبیہ گورنمنٹ کے جانب سے آ چکا ہے مطلب آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اپنے سزا جو ہے وہ کارڈ چکے ہیں پھر بھی آپ کا کفیل ضروری کروائی پوری کر کے آپ کو چھڑا نہیں رہا تو دوستو جتنے دن آپ جیل میں رہیں گے تو اس کے پیسے آپ کو سعودہ ریبیہ گورنمنٹ سے جو ہے وہ مل جائیں گے یہی ایک بہت بڑا انہانسمنٹ ہے جو کہ سعودہ ریبیہ گورنمنٹ جو ہے وہ کر چکا ہے دوستو میت کتاو کی چھوڑی سے ویڈیو آپ کو پسند آ جائے مل تو آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ